تھانا شیرہ کوٹ میں تڑیاں لگانے پر شہری کو قاتل کیس میں نامزد کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ کا ملزم کی رہائی کا حکم تفتیشی افسر کی سرزنش کیا للکارے مارنے والے ملزم کی زبان کو گرفتار کرنا تھا؟ چیف جسٹس پاکستان کا تفتیشی افسر سے اس تفسار عدالت نے پولیس کو غیر ضروری گرفتاریوں سے روک دیا غیر قانونی مقدمات سے عدالتوں پر بوجھ بڑھے گا چیف جسٹس آسف صحیب خوسا سپریم کورٹ نے گاڑی چوری کے ملزم کی زمانت منسوخی کے درخواست نپٹا دی اگر پولیس ملزم کو نہیں پکڑنا چاہتی تو آپ کے کہنے پر کیوں گرفتار کیا جائے؟ چیف جسٹس پاکستان کا درخواست گزار وکیل سے اس تفسار ساڑھے چار سال بعد آپ نے مقدمہ درچ کروایا یہاں تو چار گھنٹے بعد حالات بدل جاتے ہیں چیف جسٹس آسف صحیب خوسا سابق وزیراعظم کی خرابی طبیعت کا معاملہ ڈاکٹرز کی نباز شریف کو عدیات جاری رکھنے کی ہدایت آرام کا مشورہ الرازی ہسپتال میں لیے گئے ٹیسٹوں کی ریپورٹ بھی آج ملنے کا انکان ڈاکٹرز کی ٹیم ٹیسٹ ریپورٹ کا جائزہ لے کر علاج کا لاحے عمل تہہ کرے گی نباز شریف جاتی عمرہ میں ہی نماز جمعہ آدھا کریں گے کانٹریک ملازمین کو مستقل کرو میٹر ریڈر اور لائن مین کے سکیل اپگریڈ کرنے کا مطالبہ وابڑا پیغام یونین کا مطالبات کے حق میں تیسرے روز بھی احتجاد مظاہرین کے وابڑا ہاؤس کے سامنے ڈیرے انتظامنے کے خلاف ناربازی پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت عدالت نے حویلی لکھا کی امائمہ بی بی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا اپنی مرضی سے شادی کی ہے گھر والوں نے شوہر پر اغوا کا مقدمہ درج کروا رکھا ہے درخواست میں مواقف والدین کی عدالتی فیصلے کے بعد حیاتہ عدالت میں چیخو پکار عامدن سے زائد اساسا کیس احتساب عدالت نے گرفتار آہاچویما کے جوڈیچر ریمان میں چودہ روز کی توسیح کر دی آہاچویما نے اندرون اور بیرون ملک اربو روپے کے ناجائز اساسے بنائے آہاچویما کے اساسا جات کی مارکٹ ویلیو چھے سو ملین کے قریب ہے نیپ روسیکیوٹر کے عدالت میں دلائے نشتر کولونی میں بیٹی کا قبضہ گروپ کی حبرہ ماں پتہ شدود کا معاملہ پولیس نے ملزم نائم کو گرفتار کر لیا مرکزی ملزم آمیر گجر اور ہینا تاحال آزاد چینی کی قیمت کو بھڑنے نہیں دیا جائے گا آنے والے دنوں میں چینی کی قیمت فی کلو میں کمی لائیں گے جو سٹاک ملز میں پڑا ہے اس کو مارکٹ میں لے کر آئیں گے ڈی سی سالیہ سائٹ کی چینی کے ڈیلرز کے اچلاس میں گفتگو ڈالر کی اونچی اڑان روپیہ ڈالر کے مقابلے مزید پینتیس پیسے کمزور انٹر بینگ میں ڈالر ایک سو اکتالیس روپیہ پچھتر پیسے کا ہو گیا عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں کمی سو نافی تولہ تین سو روپیہ سستہ ہو گیا چوبیس کے رات سونے کی قیمت بہتر ہزار تین سو روپیہ مقرر پنجاب گیمز کا تیسرا روز شہر کے بیس مقامات کھیلوں کے شاندار مقابلے ہینڈبال، باسکٹبال، کراہٹے اور ٹیبل ٹینس میں کھلاڑی آمنے سامنے کبڑی کا فائنل جوڑ بھی آج پڑے گا خاجہ سراب بھی کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کے جہر دکھائیں گے معاشرے میں فیصلے شعور کے ساتھ نہیں کیے جا رہے والدین ادھرے خواب بچوں کے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہیں بچوں سے زیادہ والدین کو تربیت کی ضرورت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے آنے سے خوشیاں آ جاتی ہیں لائف کاؤچ ڈاکٹر شوانہ مفتی کی پروگرام جاگو لاہور میں گفتگو گلوکارہ ہمیرہ ارشد بنی جاگو لاہور کی مہمان خوبصورت آواز کا جادو جگایا نئے اور پرانے مقبول گیت سنائے اور پنے قوالی کو نئی جہتوں سے روشناس کرانے والے غلام فرید سابری کی آج پچیسمی برسی سابری برادران کی پڑی ہوئی قوالیاں میرا کوئی نہیں تیرے سوا تاجدار حرم اور بھردو جھولی میری نے ریکارڈ شوہرت کمائی غلام فرید سابری کو 1978 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نواز آ گیا موسیقی